خبر مراد آباد سیاری ہتیار کے بل پر یوٹی سے درندگی ہوئی آروپی نے دشکن کے بعد یوٹی کو چھت سے پیک دیا پولیس پر پریجنوں نے لگایا آروپ ریپ کی جگہ چھڑ چھاڑ کا مخدمہ کیا درج مراد آباد میں ایک بار پھر سے شمسار کرنے والی گھٹنا سامنے جہاں پر ایک کسار نے ڈائلیک سو بارہ پر کال کر کے پولیس کو جانکاری دی پڑوس میں رہنے والے اروند نام کے شخص نے اس کی بیٹی کے ساتھ گھر میں گھس کر تمنچے کے بل پر ریپ کیا اور پھر اس کی بیٹی کو چھت سے پیک کر بھاگ دیا سوشنا پر موقع پر پہنچی پولیس نے پیڑیتا کو سی اسی پہنچایا پیڑیتا کے پیڑیتا کا آروپ ہے کہ انہوں نے جب پولیس کو تحریر دی تو پولیس نے ان کی دی گئی تحریر پر اس کو فار دیا اور ماملہ بھی درج نہیں کیا بلکہ ان سے ایک سادے کاغیز پر انگوٹھا لگوا کر اس پر اپنی طرح سے تحریر لگ دی جس میں چھرچار کی دھاراؤں میں مقدمہ درج کیا گیا اس میں جو ایکیوز تھا اس کو تدکال گرفتار بھی کیا گیا اس میں آج 164 کا بیان لڑکی کا درج ہوا جیوڈیشل مجیسٹیٹ کے سامنے جس میں بیان میں لڑکی نے اپنے ساتھ ریپ کی بھی بات سوگار کی ہے اس سمائے ورطمان میں ابھیکت زیل میں ہے اور لڑکی بھی خطرے سے باہر ہے آگے جو اس میں انویسٹیویشن یہ جاری ہے اور جو ابھی تک بھی بیچنا ہوئی ہے اس میں یہ پرکاس میں آئے کہ لڑکے اور لڑکی دونوں پڑوسی ہیں کارن کی رکشک اگر بھکشک بن جائے ایک لڑکی کے ساتھ جگن نے اپراد ہوا جیسا کہ اس نے کہایا آروپ لگا رہے ہیں اس کے پتا اس کے باوجود جب وہ پولس سٹیشن جاتے ہیں اور مقدمہ دش کرواتے ہیں تو ان کے ساتھ وہاں بسلوکی ہوتی ہے اسے فائر کو فار دیا جاتا ہے اس کے جگہ ایک سادے کاغش پر جو ہے سائن کرائے جاتے ہیں اس میں دوسری طرح سے اپنے آپ پولس والے ریپورٹ لکھتے ہیں اگر یہ واقعی میں سچ ہے تو ایسے میں ایسے پولس کرمیوں پر بھی گاج گرنی چاہیے ایسے پولس کرمیوں کو کڑی سی کڑی سزا ملنی چاہیے کچھ ایسے پولس کرمی ہیں جن کی وجہ سے پوری خاکی بدنام ہو جاتی ہے پولس پر پریجنوں نے گمپیر آروپ لگائے ہیں بتا دے کہ یہ گمپیر آروپ ہیں اگر واقعی میں سچ ثابت ہوتے ہیں تو ایسے میں یہ پولس کرمیوں پر گمپیر دھاراؤں میں ان پر بھی مخدمہ درج ہونا چاہیے ان پر بھی کاریوائی ہونی چاہیے یوٹی سے ہتھیار کے بل پر درندگی کے عواردات کو انجام دیا گیا وہیں آروپی نے دشکن کے بعد اچھا سے فیک بھی دیا اور اس کے بعد جب پیڑت پتا جاتا ہے تھانے میں تحریر دینے مخدمہ درج کراتا ہے تو اس تحریر کو فار دیا جاتا ہے ایک سادے پیپر پر سائن کر آ جاتا ہے خبر پر زیادہ جانکاری کے لیے میرے سائیوگی برہم پرکاش جڑ گئے برہم پرکاش واقعی میں شمسار کرنے والی گھٹنا ہے پہلے بچی کے ساتھ ریپ کی واردات ہوتی ہے اسے چھت سے فیک دیا جاتا ہے پیڑت پتا تھانے میں جاتا ہے اس کے بعد جو وہ تیارے لکھواتے ہیں اسے فار دیتے ہیں سائن کرواتے ہیں انگوٹھا لگواتے ہیں جی کوئی ہوا یہاں آپ کو بتا دے یہ پوری گھٹنا مرادباد کے ڈیلاری تھانا ہلاکے میں گھٹت ہوئی ہے جہاں پہ گھر میں گھسکر چھلچھاڑ اور لڑکی کو پرچھا سے پھیک دینے کا معاملہ یہ سنگیان میں آیا ہے سوچنا پیڑت کے پتا کے دوارہ ڈائل 112 کو دی گئی جب پیڑت مقدمہ لکھانے تھانے پہستا ہے تو پیڑت کے پریجنوں کا آروق ہے کہ اسے اونگوٹھا لگوائے جاتا ہے پورے گھٹنا پر جب اسے سپی مرادباد نے سنگیان لیا اور لڑکی کے 164 کے بیان بھی درج کی گئے گئے اس کے بعد آروقی کی گرفتاری کی گئی سو سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر کار تھانے پر اتنی بڑی لاپرواہی آخر کیوں جبکہ سرکار یوپتی کی اور مجھے سورکشا کی بات کرتی ہے اور کافی توجہ دیتی ہے اس کے بعد بھی تھانے پر یہ لاپرواہی کی شکایت سنگیان میں آتی ہے اور اسے سپی نے پورے گھٹنا کی جب اپنے سنگیان میں لیا تب ان کی دخل اندازی کے بعد مقدمہ درج کیا جاتا ہے آروپی کی گرفتاری ہوتی ہے برمپرکاش اگر واقعی میں یہ صحیح ثابت ہوتا ہے جس نے خاکی کو بدنام کیا ہے خاکی کو شمسار کیا ہے ایسے پولس کرمیوں پر بھی کڑی کاریوائی ہونی چاہیے تاکہ نظیر پیش ہو بلکل گجبو یہاں اسے سپی مرادباد کے دوارہ پورے گھٹنا پر ایک کمیٹی کا گھٹن کیا گیا ہے اور اسے سپی کے دوارہ بتایا گیا ہے کہ پوری گھٹنا کو گمبلتہ سے لیا جائے گا اور اس کے ساتھ جھٹائے جائیں گے اگر دوشی دوشت ہوتا ہے تو توریت کاروائی بھی کی جائے گی برمپرکاش کیا ابھی تا صرف کاریوائی کی بات کی گئی ہے کاریوائی نہیں کی گئی آروپی کو گرفتار نہیں کیا گیا آروپی کو پولیس نے اسے سپی کی دخلانہ جی کے بعد جیل بھی بھی بھیز دیا ہے کنٹو ابھی سب سے بڑا سوال یہ ہوتا ہے کہ پیڑٹ پکش کے دوارہ داروگا پر بھی گمبر آروپ لگائے گئے ہیں توکہ پیڑٹہ کے پتار نہیں ہے یہ کہا کہ تھانے میں اس سے انگوٹہ لگوا لیا گیا اس کی شکایت کو گمبرتہ سے نہیں لیا گیا جیسے داروگا پر یہ آروپ لگے ہیں اس پر کیا کاریوائی ہوئی پر اسے سپی کے دوارہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس پورے گھٹنا کی جانچ کرائی جا رہی ہے جانچ میں اگر سمبندی داروگا دوشی پایا جاتا ہے تو ان کی درود کڑی سے کڑی کڑھوڑتم کاروائی کی جائے گی برمک برکاش خبر پر نظر بنائے رکھے گا آگے بھی آپ سے بڑیٹ لیتے رہیں